شریف آدمی کو یہ جو عوام اللہ سے پسند نہیں کرتی ہے یہ جو اس کا امیدار جائے تھا عوام کا کوئی غریب آدمی ملیاؤکر آدمی وگر ایسی پوزیشن میں چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ اکتقل سانے نامت ایسی تیال کی کندر میں ہے تو اگر کوئی سرمایہ سار یا جاگیردار یا جاگیردار کا بیٹا اس پوزیشن میں ہو تو وہ اس کو بکتا ہے یہ بہتی ہے تو بہتی ہے تو عوام کے سنڈر کے بات ہے نا عوام کو سزا آج کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ عوام جائے نا ہر آنے والے کی پوجا کرتا ہے یہاں کا عوام تو ایک بات جسا غور بالی ہے جب کبھی کسی ملک کے سربراہ پر کوئی سا مشکل وقت نازل ہونا شروع ہو اب یہ مشکل وقت ہے تو اس ملک کے عوام پر اس مشکل کا کچھ سے ضرور نازل ہوتا ہے آپ لوگ اس لئے دھوا کر رکھیں اس کا ٹیسٹ ملے گا دھوا یہ کرو کہ جادن ہو کہ ملک کے سربراہ پر جو ابتلاہ کا وقت ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے تو اس میں کنٹری شامل ہوتا ہے آپ اپنے لئے استقبار کرتے جاں دعا کرتے جاؤ کسی شاہر میں بادشاہ کے لشکر آ جائے کسی شاہر والوں کے لئے اچھی بات نہیں ہوتی تو بادشاہ کو اگر کوئی سادش کے ذریعے ذخمی کر دیا جائے تو پھر ملک کے لئے اچھی حالات نہیں ہوتے کسی دعا یہ کری جائے آپ لوگوں کو کہ ملک سلامت رہے اور آپ کی زندگی محفوظ رہے حالات میں دکھت ضرور ہے بس اتنی بہت یاد رکھ وہ کون رہتا ہے تو کون نہیں رہتا دکھت آپ کو آگی تو آپ کیا کون کیا رہتا ہے اس لئے آپ دکھت سے بچوں دعا یہ کرو کنٹری کے ساتھ دکھا نہ کرنا یہ کنٹری کے ساتھ دکھا ہے اسلام کے ساتھ دکھا ہے بس سریعت ہم یہ دعا کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے ملک سے مال نجاز طور پر حصل کیا ہے ان کی غرق ہونے کا وقت آجائے تو آپ کتنے لوگ آمین بولو گے چاندی آمین بولو گے جس نے آمین کہا اس کا کیا حالات ہے حالات ہے میں غریب ہوں امین نہ حرام ملا نہ حلال ملا میں تو آمین فٹے فٹے بولوں گا آپ سمجھ رہے برنہ کنٹری کے اندر کم لوگ اسے ہوتے ہیں جو صحیح منہ میں ملک کو استعمال نہ کریں ملک کی خدمت کرنے والے لوگ وہ اچھے ہیں جنہوں نے حکومت کیا ہے ملک کی خدمت کے نام پر ان لوگوں سے خدمت نہیں ہوگی کنٹری کی خدمت نہیں ہوگی اب دعا یہ کرو کہ کوئی کنٹری کی خدمت ہونے چاہیے بار اس باقے کا جو نتیجہ ہوتا ہے بہر ریلٹ پڑا ہوگی چینج بڑی ہوگی اگر کانفیننس نی مووو ہوتا ہے نی کام جاب ہوتا ہے تب بھی بڑی چینج ہوگی اور ہوتا ہے تب بھی بڑی چینج بیلسٹک چینج ہے ایک نیا موڑ آگیا کنٹری کی ساتھ ہے سیرس ہے اور بیرونی انٹرپیرنس کا اندیشہ خارجی دمکان نہیں ہے دعا کرتے جا کہ جب یہ پتا تھا کہ مار ہی جانا ہے تی اتنا مرمر کی کامرنا تھا مرنا اس کے مقدر میں ہے اگر آگے جا کے خدا نخواستہ اس کو ادھر جانا ہو گرم علاقے میں تو زندگی پر بیچارہ چائے بناتا رہا چائے میں گندہ دودھ استعمال کرتا رہا تو یہاں بھی عذاب وہاں بھی عذاب یہ جو میں یہاں منت کرتا رہا ہوں ملاور کرنے کی منت سمگلوں کی منت ساہی ساہی رات تکلیف کرتا رہا ہے کوفیہ تاپر میں چور بچا رہا ہے چوری کر کر چندتا رہا ہے کہ تو آپ نے موت جا ہے یہ کام تھوڑے پیسے میں ہوتا تھا موت والا خارج کر کر کے تم برتے رہے ہو خارج کرتے رہے تکلیفیں پھاتے رہے دکھ شکہ کرتے رہے انہیں انزاب اور ہنگامے کرتے رہے اصل میں تی بچیو تے بسنے سیاں کہ تمہارا تمہیں سمجھ آگئی ایک آدمی دار اس کے پاس گیا انشورنس ایجنٹ انہیں کہا جناب یہ آپ انشورنس کرا لو بڑا ضروری ہے اچھا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اس کو بڑا سمجھاتا ہے رہا بندہ آپ کو ادرہ آپ کو ادرہ پڑھا لکھا نہیں تھا تھا ایک جاگرداری کہ آپ یہ دے لو پالیسی دے لو آپ کے مچوں کے کام آئے گا بڑا کوئی چھوڑے انہیں کہا نہیں میں سمجھ کیا تکی کہنا پھر کہ میں غلطیری سمجھ آگئی کہ کیا سمجھا گی کہ پیسے ہی میں دیں تو مرا ہی میں یہ ہے چھوڑا ہے پیسے ہی میں دیں تو یہ کہنا پھر تو یہ نہ کرو کہ مرنا بھی آپ نے پیسے بھی آپ دیں دے رہو تو دعان یہ کرو کہ اتنا مہنگا نہ کرو موت کو اصل میں گانجی تو موت کی ہے تو اس میں سستہ کا کام ہو سستہ تو پھر کہا ہے اتنے نمبے سمجھ دے جا کہ مرنا ہے جتنے رہاں سے گیا گارتی کبرستان تک جانا ہے رہتے پیدر راستہ چلی کھلتا ہے ادھر سے بھاگا دھوڑا اسمان سے گیا ادھر سے گیا آہ کوئچی وہی پہ خاک جہاں کا غمیر تھا وہی آگیا اس لیے اتنا زارہ فاصلہ ہے اتنا بڑا مشکل کیوں کرتے ہیں آگئے دھوڑے 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 کہتے ہیں تم نے آنا ہے جہاں پاری ہے اب بھاگے کہاں جا رہے ہیں در ایسے سنجیب کی بھی سوچو کہ یہ اس وقت سمجھ آتی ہے اس وقت اس کو مردے کا غم نہیں ہوتا زیادہ وہ تو پتہ کر بھی بہت آر پر لی ہے غم ہوتا ہے وہ جو چیز حاصل کی ہے جو چھوڑ کے جا رہا ہے دیکھ اس کا غم نہیں آنا تھا تب میرے جدائی ہونے تھی کیا فیدہ اکٹھا کرنے کا تم نے کیا اکٹھا کیا اور ایک ایسا باپ کا ندازہ نگالہ جس کے بعد پیسے بڑا ہے اولاد کو یہ تھا اور مردے پیسے کیا ہوگا کہتے ہیں وہ یہ پیسے اس کے پاس جا گیا جس کو میں دیا نہیں ہے وارث کون ہوگا وہ جب محروم کیا اس کو تو یہ اس وقت غلطی پر چلتا ہے کہ جو کچھ میں نے نہیں کیا وہ ہی ہوگا میرے پیسے کے ساتھ اور پھر جو شاید وہ لوگ بعد میں باتے ہی نہ کریں اس سے یہ دیکھو کہ تم اپنی موت کو طویل کرتے جا رہے ہو ڈائنگ بائی انچز کرتے جا رہے ہو روہ تھوڑا تھوڑا مرتے جا رہے ہو بڑے بشکل بڑھتے جا رہے ہو اتنا ہمگامہ کرتے جا رہے ہو اور پھر باتے پاس جلتا تھا کہ اتنا سا 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 ایک آدمی ایک اور آدمی کے پاس گیا وہ انہیں جانے والے نے مانگا کہتا ہے بھئی میں گریم آدمی پیسے کوئی دو وہ یہ تھا دکان دار تھا پنساری دیسپنسر وہ کام کر رہے انہوں نے اس کا برمپت کر رہے اتار انہوں نے کہا چھے رہ بھی رہتا ہوں اتنا گھنٹا پھکی ٹھے رہا انہوں نے پھر سوال کیا کہ دو انہوں نے کہا دیار گھٹا یہ گز سے بھی آگیا وہ کہتا ہے تو اتنا بیزی ہے تو مرے گا کیسے وہ بندہ ہو بھی چاہتا ہے دکان دار تھے انہوں نے کہا جیسے تو مرے گا کہ تو مارا کیا انہوں نے چادر میں شاہی کلمہ پڑھا مارے گا ایک کلمہ مار گیا اس پر اتنی حیمد داری ہوئی انہوں نے فرید الدین پر دکان لٹا دی اندر بیتان پیدا ہو گیا باغا دوڑا چنگلوں کو دیکھ رہا پھر انہوں نے کتاب لکھی شیخ فرید الدین اتار تذکیت اللہ علیہ شیخ فرید الدین اتار بن کے بڑا ایک درویج بن گئے اب یہ ہے کہ یہ آپ کی کہا رہا تھا مہت کو فغیر نکاح کرنی ہے سوکھا کرنی ہے یہ نکاح ایسے آپ کی موت مہنگی کرتا جائے سستا کام میرے پاس ہے ادھر چادر بچھاؤ کلمہ پڑھ پا یہ کام جانا اسے کہتے ہیں مرنے سے پہلے مرنا جو لوگ مرنے سے پہلے مرنا جانتے ہیں وہ یہ راز پا گئے موتو کولانت موتو اور وہ یہ راز پا گئے کہ ہمارا کا ہے آتا حیات مجھ کو گزرا ہوا زمانہ سو بار ہم نے آنا سو بار ہم نے جانا کہ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے یہ جو موت کا مفہوم ہے وہ لوگ جانتے ہیں اس لئے وہ لوگ آپ کو آسان بناتے ہیں کہتا ہے زندگی میں کوئی اتنا وزن نہیں پھایا جس کی چھوڑنے کا غم ہو ایسی کوئی بات نہیں اثرت جس کا پورا حنا ہونے کا غم ہو یہاں بھی اللہ کے پاس ہیں وہاں بھی اللہ کے پاس ہے غم کیا اتر ہم بچوں کے پاس ہیں اتر ہم ماں باگ کے پاس ہیں اس کی کوئی مشکل بات تو ہے نہیں وہاں بھی آپ نے ہیں یہاں بھی آپ نے بلکہ وہاں زیادہ ہیں آپ نے وہاں ہمارے سارے بزرگ محترم اور ساری ازادہ گرامی اور پیغمبر کی ازادہ گرامی پردے کے پرے تو وہاں جا رہے ہیں بلکہ ہم دعا کرتے ہیں تم بھی آؤں پیچھے پیچھے تو یہ زندگی جائے آگے اس کی سمجھ جائے کہ زندگی جائے ہجاب ہے دوری ہے اور محرومی ہے تو پھر وہ اور زندگی ہے اس لیے کچھ لوگ اپنی موت کو بڑا مہنگہ کرتے ہیں بہت مہنگہ مرتے ہیں اور اسپدالوں میں یہ اگر ایک ایسی آدمی کا واقعہ سوچو جو اولاد ہو کہتا اببہ مرہ تو صحیح پر اسپدالہ جی سارے مال ضائق رہا گے بڑا تی بچوں تو مرنے سے انہوں نے تھی ٹیکے دھر ٹیکے دھر 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 سارے پھر پھرا گے فیسے مکا کے گرہ اببہ تھا مرنے تو صحیح پر ارام سے ملے گھر بٹھ کے بڑھ جاتے اب ہمیں پھانگ کر کے آپ تو بیسے مر گئے اببہ جان اور ہمیں مدلے میں فاقے میں مرنے کی چھوڑ گئے اے ایسا بھی اندارہ کرتے ہیں تو یہ کیا ہے موت مہنگی کب ہوتی ہے یہ اللہ حاضر کا اثمات کیا دھتے ہیں تو اس لئے آپ موت کو آسان بناو موت کو آسان کا مطلب ہے قبول کرو جب بھی آئے گی آجائے گی اور زندگی جیسے گزر رہی اس کو گزارتا ہی جاؤ اچھا وقت گزارو اس کے اندر جنب موت سے فرار نہ کرو فرار کرنی سکتے تم کیونکہ موت تمہار ساتھ بھاگ رہی ہے